روزانہ اس چیز کو کھانے کی عادت زیابتیز کا شکار بنا سکتی ہے کیا آپ زیابتیز ٹائپ ٹو سے متاثر ہونے کے خطرے پر پریشان رہتے ہیں تو پھر آپ کیلئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون سی قسم کا گوشت آپ کی غزہ ہے جیہاں سرخ گوشت اور پریسس گوشت کو اکثر کھانے کی عادت سے زیابتیز ٹائپ ٹو سے متاثر ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے یہ بات برطانیہ میں ہونے والی کتیوی تحقیق میں سامنی آئی ہے کیمبرز یونیورسٹی کی تحقیق میں ہر قسم کے سرخ گوشت اور زیابتیز ٹائپ ٹو کے خطرے کے درمیان تعلق کو ثابت کیا گیا ہے اس تحقیق کے دوران ماضی میں ہونے والے اکتیس تحقیقی ریپورٹس کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا ہے اس تحقیقی ریپورٹس میں بیس ممالک سے تعلق رکھنے والے لگ بگ بیس لاک افراد کو شامل کیا گیا تھا تحقیق کے مطابق روزانہ محض پچاس گرام پروسس جبکہ سو گرام آم سرخ گوشت کے استعمال سے آئندہ دس برسوں میں زیابتیز ٹائپ ٹو سے متاثر ہونے کا خطرہ دس سے پندرہ فیصد تک بر جاتا ہے خیال رہے کہ زیابتیز ایسا دائمی اور سنگین مرض ہے جس کا سامنا ہر دس میں سے ایک فرد کو ہوتا ہے اور اس کے کینسل کی تعداد مسلسل بر جاتی ہے زیادہ در افراد کو زیابتیز ٹائپ ٹو کا سامنا ہوتا ہے جو اس مرض کی سب سے عام قسم ہے اور نوز سے پچیانوے فیصد کیسز میں اس کی تشخیص ہوتی ہے اس سے ہٹ کر زیابتیز ٹائپ ون اور حاملہ خواتین میں زیابتیز اس مرض کی دیگر اہم اقسام ہیں زیابتیز ٹائپ ٹو سے امراض قلب فالج گردوں کے امراض کا خطرہ بڑھتا ہے اور اس کے علاوہ تحقیق کے دوران زیابتیز کا خطرہ بڑھانے والے اناسی جیسے غزائی میار جسمانی سرگرمی تمباک نوویشی الکوہل اور جسمانی وزن کو مد نظر رکھ کر بتایا گیا ہے کہ سرخ گوش کا زیادہ استعمال زیابتیز ٹائپ ٹو کا شکار بنا سکتا ہے